السلام علیکم امید ہے آپ سب قیریت سے ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکلی کلچر انڈ انفرمیشن چینل چودری شگر مل کے حوالے سے بری خبر کیا اس سال کئی سال بعد دوبارہ شگر مل چل پائے گی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے تو وہ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں دوستو کل میں شادی پر جا رہا تھا اپنے چاچا کے ساتھ تو اس نے بتایا کہ چودری شگر مل کے جو کیسز تھے ان کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور تقریباً دو گاڑیاں بھر کر لائی گئی ہیں ڈاکومنٹس کی تاکہ کاروائی شروع کی جائے دو دن پہلے تو میری بات ہو چکی تھی ان کے جو منیجمنٹ ہے شگر مل کی جو ہم سے گناہ لینے کے لیے آئی تھی اور اس بات کی مکمل یقین دہانی کرائی تھی کہ شگر مل جو ہے وہ اٹھائیس اکتوبر سے کریشنگ سیزن کا آغاز کرتے گی اور آپ کو پرمیٹ دے دیے جائیں گے اور آپ کی پیومنٹ بھی نقد کر دی جائے گی تو میرے ذہن میں تو وہی بات تھی کہ اس حال لازمی چلے گی شاید چاچا کے پاس کوئی رونگ اپ ڈیٹ آئی ہو پر دوستو آج پھر ایک نیوز چینل پر ریپورٹ سامنے آئی ہے سنو نیوز پر کہ دوبارہ سے چودری شگر مل کے کیس جو ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف اور اس کے خاندان اور ممبران سے اس کے بارے میں بوچ کوچ کی گئی تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا اس کے بعد نواز شریف بیمار ہو گئے اور لندن چلے گئے کافی عرصے تک تو دوبارہ سے بھی انہوں نے کوئی کلیرنس جمع نہیں کرائی جس کی وجہ سے دوبارہ کیس جو ہے اوپن کر دیے گئے ہیں تو فیلحال اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ شگر مل اس سال کرشنگ سیزن کا آغاز کرے گی یا پھر کیسز میں دب کر رہ جائے گی اور اس سال بھی کرشنگ سیزن کا آغاز نہیں کرے گی کیونکہ پاکستان کی حالات ہی ایسے بن چکے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا جو کچھ ہونے کی امید ہوتی ہے ویسا ہو نہیں پاتا تو فیلحال یہ ہی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ کیسز دوبارہ سے ری اوپن کر دیے گئے ہیں تو کافی حد تک لگتا ہے کہ پھر سے اگر کوئی صاف شفاف معاملہ سامنے نہیں آیا اور کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو اس سال پھر یہ شگر مل اپنے کرشنگ سیزن کا آغاز نہیں کر پائے گی تو یہ اپ ڈیٹ آئی تھی سوچا آپ دوستوں کو بتا دوں کہ اس طرح کی صورتحال بنی گئی ہے تو ایسے حالات ہونے سے مقامی کسانوں اور ذمہ داروں کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو رنٹ کم پڑے گا جو تیس چالیس کا خارچپ باہر جاتے ہوئے پڑتا ہے وہ بھچ جانا تھا تو اسی طرح سے دور دراز کی شگر ملوں کا رخ کرنا پڑے گا تو برحال دوستو یہ تو ہر سال کی کہانی ہے کہ جب سے یہ بند ہوئی ہے وہاں کے علاقہ مقین کافی حد تک باہر گناہ بھیج رہے ہیں جیسے حمزہ شگر مل اتحاد شگر مل جی ڈی ڈی ڈبلیو ماچی گوڑ کمو شہید وغیرہ تو اس سال بھی شیعت وہیں کا رخ اپنانا پڑے گا تو دعا کرو کہ یہ معاملہ تھنڈا پڑ جائے تاکہ کسانوں کے لئے مزید آسانی ہو تو اب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے ملیں گے نئے ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ